موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج سپریم کورٹ میں ہیرنگ تھی اس کیس کی جس کو پینما پیپرز کے بعد سپریم کورٹ نے اٹھایا بڑا سوچتار آج کی کیس پر مثال کونسی فٹ بیٹھتی ہے میرے ذہن میں پہلی مثال آئی شاید اینٹ کا جواب پتھر سے لیکن اس میں تو دونوں سیڈیں بڑی تگڑی ہوتی ہیں ایک اینٹ مارتی ہے دوسرا پتھر مارتا ہے پنجابی کی مثال آج کی ہیرنگ اور پشلی ہیرنگ ملا کے بڑی فٹ بیٹھی ساڑھی رب نے بنائی جوڑی ایک لنگڑا تھے ایک کوڑی آج پی ٹی آئی کا جو جواب تھا سپریم کورٹ میں اور جس تیاری کے ساتھ حامد خان صاحب گئے تھے اس کو دیکھ کر جیجز نے بھی کہا کہ آپ وزیر آزم پاکستان کے خلاف اتنا بڑا کیس لے کر آئے ہیں تھوڑی تیاری کر لیتے یہ میرا خیال ہے ایک بڑی جیجز کی طرف سے یہ بات آنا کسی وکیل کے لیے اس کیس میں بڑی غالط طرف بات انہیں کہا جیناب اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو جاج ان کو راستہ دکھا رہے تھے کہ اتنا جو جواب حکومت کی جانب سے آیا ہے اس میں یہ ڈاکیمنٹ ہے اس میں وہ والا ڈاکیمنٹ ہے ان میں سے کچھ لے کر آ جاتے ہیں آپ نے ایک ایفیکٹیبلی پی ٹی آئی نے کام یہ کیا کہ وہ برڈن آف پروف یا بارے ثبوت جو ان مسلم لیگ نون کے سر ہونا چاہیے تھا ان کو آج ثابت کرنا چاہیے تھا کہ پیسے کیسے آئے کیسے گئے وہ سر سارا کچھ پی ٹی آئی کے سر آکے بیٹھ گیا اگر ہم بات کرتے ہیں یہ آخر ایسا ہوا کیونکہ پی ٹی آئی اتنا بڑھ کے مار کے جاتی ہے سپریم کورٹ میں اور اتنی ٹھوس کیوں ہو جاتی ہے آخر منٹ ادھا کے روف کلاسرہ صاحب آج ساتھ موجود بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب علی زہدی صاحب اور چینڈیوں صاحب آج ساتھ کراچی سے موجود ہوگی یہ کیا ہوتا ہے روف صاحب یہ پی ٹی آئی ہو جا کے ایسی جگہ پہ ہوتا کیا ہے کاشف ایک ہمارا میڈیا کا بھی سٹائل بندل بن چکا ہے کہ پہلے ہمیں ایک ہائپ کریٹ کر لیتے ہیں اور جب اس پر کوئی ڈیویلمنٹس ہونے لگتی ہیں پھر ہم بندوق کے توپے لاکھ کے اسی پارٹی کو پڑ جاتے ہیں پی ٹی آئے کے ساتھ بھی یہ کچھ آج ہو رہا ہے میرا خیال ہو میرا خیال ہم تھوڑا سے we are being unfair as well آپ کا انٹرو خود بھی ظہر کرتا ہے کہ میں کوٹ میں تھا میں نے سنا اور مجھے سننے کے بعد احساس واقوم ہے سر ایک چیزے کوٹ کے حوالے سے ہم زیادہ بات کر نہیں سکتے کیونکہ ان کی باقی کسی پہ چلتی ہو نہ چلتی ہو باقی پاورفل لوگوں پہ تو آپ نے صحیح کہا ہے نہیں چلتی ہوگی آپ کے میرے پہ چل سکتی ہے ان کی اور کسی کا کرے نہ کرے آپ کو مجھے سیدھا کر سکتی ہے اس لئے ڈر کے بات کرنی پڑتی ہے جس کوٹ روم میں یہاں پہ perception یہ ہو کہ یہ جو خبر ہوتی ہے اخبار کی یہ تو چیتھڑا ہوتا ہے اس پہ پکوڑے بکتے ہیں اس کے بعد کیا سیرس نیس ہونی چاہیے اخبار کی خبر تھی وشنٹن پوسٹ کی کہ بل کلنٹن صاحب جو ہیں اس کے ساتھ منیکل لوینسکی کے ساتھ افیر چلا رہے ہیں ان کا ٹرائل کیا ان کی امپیچمنٹ ہوتے رہی پوری دنیا نے ٹرائل دیا یہ اخبار کی خبر تھی اس کے بعد اب اس پہ چلے جائے نکسن صاحب کو اس پہ آکے وارٹر گیٹس پہ ان کو ریزین کرنا پڑ گیا تھا وہ اخبار کی خبر تھی ہماری عدالتیں یہ کہہ دیں یہ تو چیتھڑیں پکوڑے بکتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اگر مجھے یہ کہا جب میں وکیل ہوں عدالت میں اسی پکوڑے کی خبر کے اوپر آج ہی عدالت لگی ہوئی یہ عمر چیمہ ہے پکوڑا یہ پکوڑا بیچتا ہے بھائی میرا جس کے اوپر آج ہی عدالت لگی ہوئی آپ کی خبر ہی ہے نا اخبار بھی خبر ہی ہے میرا اس پہ یہ تفسرہ تھا کہ پکوڑے بھی مرچوں والے بکتے ہیں اگر یہ پکوڑے ہیں سپوزلی بک رہے ہیں ہم بیچ رہے ہیں مثال انہیں پتہ ہے کوئی تھوڑا سا میرے انریبل ججے صاحب کو کہ عمر چیمہ ہوں ہمارے اور بہت سارے دوست ہیں ہم کتنی منحت کر کے خبر لاتے ہیں کتنے اپنی جانوں کو ہم رسک پہ ڈال دینے اندازہ ہے ہمیں کتنے تھیٹس آتی ہیں کتنے ہم آکے آکے اس معاشرے کے لئے سٹیٹ کے لئے آکے ایک ذاتی خطرے لیتے ہیں انہیں کوئی اندازہ ہے یہ تو اسکارڈ لے کر چلتے ہیں ہمارے صاحب کتنے اسکارڈ ہیں عمر چیمہ صاحب کا دیکھا بیس گارڈیں لے کر آئے ہوئے یا میں چالیس گارڈوں کو اسکارڈ میں آیا جو ان کے ساتھ ہو چکا وہ بھی سب جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں نا سر انہوں نے قیمت پے کی ہے بہت سارے لوگ انہیں قیمت پے کی اس لئے میں تو ذاتی طور پر ہلٹ ہوں ہوں اس جملے سے کہ آپ تو چیز تھوڑا ہوتے پکوڑے بکتے ہیں سر ہم اس میں محنت کرتے ہیں ہمارا پروفیشن ہے ہم اس کو ایک طرح کا مذہبی طور پر جیسے کہ ریلیجیسلی ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور دنیا بھاڑ میں انہی پکوڑے بکنے والے اخبارات کی خبروں پر یہاں پر نکسن کو آکے اسطیفہ دینا پڑ گیا تھا میں صرف دو بڑی مثالیں دے رہا دنیا میں اور بڑی دی جا سکتی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پکوڑے اس کے بعد تو بات ختم ہو جانی چاہیے میرے جانسا بندہ جو ہمیں انسان ملنا تھا مل گیا سبوت مانگے تھے یہاں پہ اس کے خلاف ہزاروں لوگ نکل آئے تھے وہاں پہ ڈیوٹ کیمران کے ساتھ سبوت مانگنے کے لیے آئے تھے ایک بہت پاکستان آپ نے بنا دیا ہم نے اس کو تماشا بنا دیا اور پہلے آپ کچھ بھی کہیں افتخار چودری کے حوالے سے میں رہا ایک ڈیفرنٹ ویو رہا ہے افتخار چودری صاحب وہ جائے تھے اچھے تھے برے تھے اور بیڈ لگ کے ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ زیادتیاں کیا نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ کیس کی تیاری کر کے آتے جج خود بعض دفعہ وہ رو لے لیتا ہے جج وہ ریلی ویل پرپیرٹ میں آگا ہوتا رہا ہوں کیس یہ بڑا کیس ہے عام آدمی نہیں ہے کہ دو پارٹیز کے وکیل کھڑے گا سننے نا سر آپ کو یہی سوال آج جو ہیں آپ کو حکومت کی پارٹی پر بھی ڈالنے چاہیے کہ جناب کہ آپ یہاں پہ اکاؤنٹو بھالیں آپ وزیراعظم پاکستان کا ٹرائل ہو رہا ہے کوئی نتھو خیرے کا نہیں ہو رہا اور مجھے یاد ہے کئی دفعہ سپریم کورٹ میں مہرخل چیما صاحب کی بھی سٹوریز پہ ہوئی ہیں میری سٹوریز پہ آئی تو ہم مجھے سپریم کورٹ نے بلایا اور میری اگینس جن پارٹیز نے ملٹی بلین اس پر ملٹی نیشنل پارٹیز تھی انہوں نے بڑے بڑے وکیل میرا کوئی وکیل نہیں تھا میرا وکیل کون تھے کہ بینچ نے پورا کیس پڑھا ڈاکومنٹس پڑھے اور انہوں نے مجھے کوئی نہیں کہا کہ آپ وکیل کریں دس دس لے کے ان کا سامنا کریں انہوں نے انہی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر ان کو گریل کرتے تھے کہ آپ ہمیں سیٹسفائی کریں کہ یہ چیزیں غلط ہیں سہی ہیں جب کوٹ یہ کہہ دیتی ہے نا کہ یہ چیتھڑا ہے پکوڑے بکیں گے اس کے بعد آپ حامد خان صاحب کو چھوڑیں باب اروان کو لیں لطیف خوصہ صاحب کو نیک صاحب کو دنیا کے جتنی بڑی ٹیم آپ یہاں کھڑی کر دیں کہ there's a willingness not to be لیکن problem یہ ہے میں دیکھیں اب let's break it down کیونکہ اب میں کوٹ میں موجود تھا میرا analysis after watching the proceedings کہ ان کا وکیل تیار نہیں تھا ان کے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے کہ آپ کو پہلا write دیا گیا ہے judges نے بھی ایک موقع آپ کو تو پانچ منٹ کے اندر صرف سوال اٹھانے چاہیے یہ ہم دے تو ان سے اس جواب لینے جو تو بھی سارے ہیں پر ساتھ ایک argument یہ بھی آیا کہ یہ جو contradictions ہیں جو تضاداد موجود ہیں ان کی بنیاد پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی تضاداد ہی تو سب کچھ ہیں اگر عمر چیما صاحب سے ایک قتل ہو گیا آپ سے پہلی دفعہ پوچھا گیا آپ کہاں تھے آپ کہیں میں لاہور میں تھا دوسری دفعہ آپ کا اگر فون یہ آتی ہے کہ آپ نے قطر میں پیسے لگا ہے یہ اسی طرح ہے کہ میں اس دفعہ آپ کو صحیح سٹوری بتا تھا چھے مہینے میں let me break it down چھے مہینے میں جب آپ سے سوال پوچھا دار تھا پیسے کہاں سے آیا پرگرام سے کہہ سکتے تھے یہ ہم نے دبائی کی سٹیل میل بیٹھی چھے جملے مجھے میں اگر وزیراعظم ہوتا بولتا چھے بیٹھ جی قطر میں انویسٹ کر دی ہے قطر کی جو اس میں تھے سٹیلمنٹ میں ہمیں یہ اپارٹمنٹس مل گئے نہ شور ہوتا نہ آپ کو تین دفعہ پارلیمنٹ سے خطاب قوم سے خطاب کرنے کے ضرورت ہوتی ہے یہ کانٹیڈکشنز کافی نہیں ہے کیا کیا پاکستانی لوگ کے مطابق عمر صاحب کاشر صاحب میں ایک اور میں بھی اپنے میرے بھی کچھ تحفظات ہیں جو جس طرح کلسٹر صاحب نے بات کی نا آج جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے تارک قصد کے ساتھ مقالمہ ہوا تو انہوں نے کہا ہماری عدالت سے توقعات ہیں اور ان کا جواب تھا شیخ صاحب کا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ توقعات عورتیں کرتی ہیں میں عورت نہیں ہوں لیکن آئی فیلٹ ہرٹ کہ وہ ہماری عبادی کا یعنی زیادہ حصہ ان کا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں اور کیا وہ انسان نہیں یا کہ یہ عدالت میں یا جیڈز باقی جو کیس کی بات ہے مجھے آج افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی پہلے تو میں اپنی خوشی بیان کر لوں خوشی ہے اس جیس کی ہوئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اب کیس آپ کا عدالت میں ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا باہر کوئی باہر کو آپ کا مجمع نہیں لگا ہوا جدھر لوگوں کو آپ ان کی سولت کی حاطر جس طرح وہ امیجن کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے ان چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جو عدالت میں آپ چیزوں کو پروو کر سکیں اور وہی بات جو ہے آج جسٹس عظمت سعید شیخ نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ جو ہے ان کے ڈاکومنٹس تو پڑھیں یعنی کہ ان کا پوائنٹ یہ ہے پڑھیں ہوئے انہوں نے ایک ایک چیز پڑھی ہوئی ہے انہوں نے اپوزیشن کے وکیل کو کہا آپ وہ ڈاکومنٹ نکال لیں آپ یہ ڈاکومنٹ نکال لیں آپ برائی مربانی نکال کے تو لائیں ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ ڈیول اس طرح اس طرح اگر آپ اس کو اس طرح رکھنا چاہے تو اچھا ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگا لازٹ ٹیم میں بینیفیشل آنر واری بات کر رہا تھا آج اس ڈاکومنٹ کا وہ حوالہ دے رہے تھے اسی ڈاکومنٹ کی وہ ایسے آر کی جو بات کر رہے تھے بلکل بلکل کہ ایف آئیے کا لیٹر اور اس کے نتیجے میں جو جواب لکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ والا تھا ایپسلوٹ انہوں نے کیس نمبر چودہ سو اٹھتر جو انہوں نے کہا فائنانشل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سوال پوچھا تھا انہوں نے کہا وہ فائلیں دو فائلوں میں جواب لگیں جواب تو انہیں کیس جج مجھے یہ لگا آج کی کھیرنگ سن کے جج کو پتا ہے کہ معاملہ خراب کدھر ہے جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ان کا تو بڑا ایکسپریئنس ہے میرا تو کوئی آئی ام ناڈا لا نوئنگ پرسن میری تو کوئی وقالت کی بیگراؤنڈ نہیں ہے لیکن یہ کامن سنس قویسٹن ہے کہ یہ سوئیتے ہوئے کہ ہم نے جو بھی بیان دینا ہے ہم نے اس کو کس طرح اسٹیبلش کس طرح کریں گے جو ایک ایویڈنس ہے نا یہ لیٹر ہے اور اس کے جو جواب ہیں وہ ہیں جس سے ان کے بیانات کی کانٹرڈکشن ہوتی ہے جو ڈیول ان ڈیٹیل والی بات ہے نا وہ یہ یہ ہے کہ اگر ان لیٹرز پر بلیف کیا جیا تو وزیراعظم کے بیان کی بھی کانٹرڈکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ پڑھے گا کونی تو کانٹرڈکشن ہوگی نا میرا بھائی بس لائی آج ایک حامل ایل خان صاحب میں آپ کو بتا ہوں آج یہ کور چیز ہوئی آگر اجازت نہیں ہے علی زیادی صاحب کے پاس بھی انہوں نے وزیراعظم پاکستان کے قوم سے دو خطاب اور ایک پارلیمنٹ سے جو انہوں نے قومی اسیمبلی میں خطاب کیا وہ جب پڑھنے شروع کیے پڑھتے پڑھتے ایک جگہ وہ آئے جس میں وزیراعظم پاکستان نے کہا تھا آپ موجود تھے عدالت میں نہیں میں نہیں لیکن میں نے ساری پرسیڈنگ جو ہے اور انہوں نے ایک جگہ پہ کہا یہ ہیں وہ ذرائے اور عدالت نے کہا آپ یہاں سے کیوں نہیں شروع کر رہے ہیں آپ نے اتنی لمبی پچیس افعہ میں کیوں سنائے ہیں یعنی جیجز آلسو نیو کہ کون سے آپریٹیو پارٹس ہیں ان تکاریر کے ان ڈاکیمنٹس کے جن کے اوپر پی ٹی آئی کو ریلائے کرنا چاہیے پھر جیجز نے ان کو بتایا بھی جیجز صاحب نے سعید صاحب نے انہوں نے یہ بتایا بھی کہ اب ادھر سے کریں ادھر سے اٹھائیں یہ آپ کو ڈاکیمنٹس پرپیر کرنا چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی پرپیر آج کی ہیرنگ کے لیے کاشف دیکھیں ایویڈنس بہت طریقے کا ہوتا ہے کونٹیڈکشنز آف سٹیٹمنٹس ایک ایویڈنس ہوتا ہے ڈاکیمنٹیڈ ایویڈنس ایک ایویڈنس ہوتا ہے آئی ویٹنس اکاؤنٹ ایک ایویڈنس ہوتا ہے سرکمسٹنچل ایویڈنس بھی ہوتا ہے جس کی آپ نے بات کی میں ذرا جلدی سے راب کر دوں جہاں سے رہو بھائی نے شروع کی تھی ایک ایک آرٹیکل جو اکبار میں چھپا تھا جو پاکستان کے اکبار میں بھی نہیں چھپا تھا نہیں وہ گورنمنٹ نے کیا تھا نا آپ کا بوٹ میں ہے میں وہی ہی آ رہا ہوں تو اس پہ بھی سارا اور تو اگزامپلز انہیں نے دے دی ہے اب جس طرح کیس کو بیلڈ کرنا ہے وہ تو پیروگٹیو لوئر کا ہے نا آپ کا لوئر پی ٹی آئی کے لوئر کا ہے نا اچھا اب اتنا جو سوشل میڈیا پہ اور سارا جو میڈیا پہ بات ہو رہی ہے اتنا لگ رہا ہے کہ it's the people of Pakistan versus نواز شریف کیونکہ ہر آدمی کو یہ پتہ ہے accepted fact ہے کہ جی نواز شریف پکڑا گیا ہے اب اگر حامد خان نے اگر حامد کون آپ مجھے بتا دیں سوائے پی ایم ایل 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 کے لوگوں کے کون آپ کو ایسا آدمی ملے گا جو کہے گا خاص طور پر وہ کتری جس کا ذکر نہیں تھا فسانے میں وہ کتری شہزادہ بھی آ گیا پنامے میں اس کے بعد تو کوئی راہی نہیں نا ہر ایک کو پتا ہے کہ جی یہ تو ایسے ہوئی نہیں سکتا تو وہ اگر حامد خان اپنا کیس بیلڈ کر رہے تھے ہو سکتا ہے اب میں یا آپ یا اور ہمارے ساتھی اگری نہ کریں ان کے کیس بیلڈ اپ سے ابھی انہوں نے اور بھی ابھی ویڈیو اپنیس بھی ہے ابھی آئی ویڈیس اکاؤنٹ بھی ہے ابھی ان کو کٹیرے میں بھی لانا ہے وہ بیلڈ کر رہے تھے کانٹ اٹکشنز بے کہ جی اتنی کانٹ اٹکشنز ہے اب ایک سکند ایک سکند ایک سکند ایک سکند کاشر آپ نہیں آپ it is your right your prerogative you disagree میں آپ کا جو آپ کا جو mix statement تھا وہ cover میں چھوکا تھا نا آپ نے نکل کے پہلی بال پر آپ نے بغیر you were there and you also felt and you disagree no I am saying I am not میں lawyer تو نہیں ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حامد خان کا prerogative ساکھ ہے وہ case کو کیسے build کریں ہو سکتا ہے اس سے آپ disagree کریں ہو سکتا ہے ہماری party میں کچھ لوگ کریں تیاری کی بات ہے ججز جب آپ کو کہنے کہ اتنے بڑے case میں آرے تیاری تو کر کے آتے ہیں میں نے نہیں کہا this was the sense in the court room this was the sense in the court room I wasn't the only one are you are you implying that the judge was no I'm not implying anything no 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 leading the case نہیں تو جج نے comment دیا جج نے تو یہ بھی comment دیا کہ اتنی contradictions ہوں گی اور اگر سامنے آگئی تو پھر تو action ہونہ ہی چاہیے اس طرح کبھی یہ comment آئے گا اس طرح کبھی بتا نہیں یہ بھی comment تھا راہو صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے ایک سے لیں بھی hear him also مان لیتے ہیں حامد خان صاحب جو کبھی میرے favorite میں نہیں رہے because of many things ایک دفعہ تضاد نے میں سینیٹ میں تقریر کرتے ہیں بڑی اہم بات کی تھی انہوں نے کہا جنہوں نے یہاں پہ ججز مومنٹ چلائی تھی بعض میں کروڑوں روپے انہوں نے ججز بحال کرا کے کمال ہی ہے حامد خان صاحب کی کوئی تنی بڑی کوئی اچھی ہوئی ان کی ان کی history نہیں ہے کہ وہ جائیں اس طرح کا کیسے لڑنے مجھے یہ بتائیں عدالتیں ماضی میں کیا کرتی رہی ہیں کہ president پہ چلتے ہیں عدالتیں بہت ساری آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل اچھی طریقے سے آپ کو assist نہیں کر پا رہا آپ یہاں اپنے ساتھ دو چار وکیلوں کو خود بلا لیں assistance کے لئے ماضی میں ہوتا رہے اعتضاء زحسن صاحب نہیں آج وہ بخاری صاحب بھی تھے اپنے نہیں بخاری صاحب صاحب میں آؤٹ بات کہہ رہوں آپ کو یہاں بڑے بڑے cases رہے ہیں میں آپ کو reference دے تھا آئی ایس ایس کر خان case تھا supposedly بڑا case تھا اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے بہت سارے وکیلوں کو request کی تھی امائیکس بلایا تھا کہ آپ امائیکس کریں آپ کو پتہ ہے سوی آگے کہہ رہے ہیں کہ سمبڈی لائکی اتضاز اور لطیف خوصہ کو امائیکس کے طور پر بلائے جاستا تھا اعتادات کو بلانا چاہیے کیونکہ افتخار چودیس صاحب نے multiple cases میں بلائے تھا ذو سکار علی خوٹو case میں بلائے گا مطلب ہے جب انہوں نے وہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب باب روان صاحب نے وہاں reference سے فائل کیا تھا کہ بھٹو صاحب والا case ری اوپن کریں عدالت نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بہت سارے وکیلوں کو آپ آئیں ہمیں assist کر رہیں آپ کو اگر فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی اے کے یہ جو صحب ہیں یہ صحیح طریقے سے صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں سمپل سی بات ہے اگر عدالت یہ فیل کر رہی ہے پہلے تو وہاں پہ عدالت نے جو ایسے آپ نے کہا کہ عدالت پورا case سمجھ چکی ہے کہ کیا ہے اس کے بعد آپ تین چار جو بڑے وکیل ہیں عدالت ان کو خود کہے کہ آپ ہیں ہمیں assist کریں صرف حامد خان پہ کیوں ایک چیز lastly جن عدالت انہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں آپ لندن کے ریٹس جواد ہیں دوہ در گیارہ کے وہ رات کو بیٹھ کے بھی سار انہوں نے پتے کیا کیا تھا ہمارے ہاں یہ یہاں پہ دکانے چلتی رہیں گے ہم چلاتے رہیں گے انہوں نے سار بیٹھ کے چوبیس گھنٹے عدالت کھولی ایک ہی دن ان کی لندن کی پولیس لئی ایک ایک کو گرفتار کیا اور سی سی ٹی وی کیمرے پہ وہاں سے پکچر نکالتے تھے ان کا ایکسپارٹ وہ اس کو میچ کرتا تھا چھے مینے سزا تین مینے سزا آٹھ مینے سزا عدالتیں ہیں ان سے فیصلے کرتی ہیں آپ یہاں پہ ملکہ مزاق اڑھانا شروع کر دیں یہ چیتڑیں ہیں پکوڑے بھٹتے ہیں فلاں ہوتے ہیں چانڈیو صاحب بھی ہیں میں بس آگ کی بات ایک چیز جیس ملک میں نیب ایف ای اے وہ ہاتھ نہ ڈال سکے اس میں حامد خان صاحب آپ کا خیال ثبوت لے کے جائیں گے وہ ثابت کریں گے مطلب یہاں ساری چیزیں ریکڈ ہیں سارے لوگ ملے ہوئے ہیں سارے پاورفل لوگ ادارہ تو کام ہی نہیں کرتا اپنا کلاب بنا لیا ہے اور سے سپریم گوڈ ریمارک ادارے کام نہیں کر رہے ہیں نیب کیوں جی بلکہ یہ اداروں کے بارے میں تو پوری قوم کہتی ہے کہ کام نہیں کرتے ہیں ہم نے ساروں نے دیکھا بھی ہے کہ کام نہیں کرتے ہیں چانڈیو صاحب ارہو امائیکس کے طور پر پہلے بھی کر چکی ہے چانڈیو صاحب آپ کی یہ جو وکلہ کے اتنے بڑے بڑے کھڑپینچ ہیں اتنے بڑے بڑے نام ہے جتنے بڑے نام پیپلز پارٹی کے پاس ہے شاید کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اتنے کرٹیکل موقع پر آپ نے ان کو اپنے پاس پیچھے رکھا ہوا میدان میں کیوں نہیں اتا رہا ان لوگوں کو ان کی بات ہو جائے گی لیکن میں پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں رعوف کلاسرا انہوں نے جتنی باتیں کیے میں سن رہا تھا اور بڑا دکھ بھی مجھے ہو رہا تھا بڑا افسوس کے ساتھ میں وہ باتیں سن رہا تھا وہ جس تکلیف سے جس پریشانی سے وہ بات کر رہے تھے اور یہ بات درست ہے صحافی اور ہمارے دوست کس انداز سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا ہم بیٹھ دور سے ہم بیٹھ کے ان کو دیکھتے کہ ہمارے دوست کی طرح مشکل سے کام کرتے ان کی زندگیوں کے خطرے لاحق ہوتے ظاہر ہے وہ خبریں تو یہی ہوتی ہیں جن کو آج کم تر کر کے کہا جائے لیکن ایسے ہی خبریں ہیں جنہوں نے دنیا میں تعلقہ مچایا ہوا ہے پاکستان نے کتنے بہادر صحافی اپنی جانوں سے چلے گئے لیکن مجھے اختیار نہیں کہ میں عدلیہ کے رویے پہ بات کروں عدلیہ کے رماس پہ بات کروں عدلیہ بریک لیتے بریک ہے دوپس دوبارہ چانڈیو صاحب سے شروع ویلکم بیک ناظی چانڈیو صاحب آپ کے وکلا کدھر ہیں کہاں ہیں تزاز احسن صاحب کہاں ہیں ایک پل کے لیے تو میں نے کہا کہ رویو کلاسرا صاحب نے باتیں کی ہے وہ اگر ایسی باتیں کوئی سیاسی آدمی کرتا میں کرتا کوئی اور کرتا رویو کلاسرا ان کے بکیے اندھیر دیتا لیکن آج جب ان کی باتیں سنی تو ان نے کہا چلو ان کو بھی کچھ تو احساس ہوگا لاہور ہائی کورٹ سے لے کر راجہ پرلے گا چرم اور یوسرہ گیلالی تک ہم نے حیرت تنگیس ربان سنے ہیں بڑی خدا پیشانی سے کبھی ناراض نہیں ہوئے جو سمجھ سے پارا درتے باتیں وہ بھی ریمارس میں دیتے تھے ہم سن رہے تھے چلے اب وہ باتیں گئی اب آپ پر گزریئے تو ترہ سنبھال لیں اب آپ کا سوال کا جوال دیکھیں جب عمران خان صاحب رائیویل کی طرف جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں سومنات فتح کرنے جا رہا ہوں اور ہاتھیوں کا لسکر لے کے جا رہا ہوں ہر شہر تیسلس ہو جائے گی پھر وہاں سے خیر سے لوٹیں پھر کہا اب یہاں نہیں اب اسلام آباد جاؤں گا اور وہ ہان کروں گا ان کا یہ چیز بد ہوگی وہ بد ہوگی جو کچھ ہوا اور صاحب ہی دوست ہم سے پوچھ رہتے جناب پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے پاکستان کلوٹ لے رہا ہے وقت کبدیل ہو رہا ہے انقلاب دروازے پہ دخل دے رہا ہے پیپلز پارٹی کہاں ہے ہم نے کہا چلے جناب جہاں بھی ہے انشاءاللہ تعالی اس درامے میں نہیں ہوگی ہم درامے میں نہیں تھے ہم نہ کامی اور نہ مرادی میں نہیں تھے ہم آج بھی ہیں ہم نے عدالتی کاروائی کا حصہ بننے کا اعلان ہی نہیں کیا تو اب ہم نے ایک کام میں آپ جو نہیں ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم نے جو سب نہیں لیا آپ نے اپوزیشن کرنے کا اپنا اختیار کنسیٹ کر دیا ہے آپ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی اپوزیشن کرے گی تو ہم نہیں کریں گے روب صاحب کچھ کہنا جاتا ہے تو سنجی جگہ ان کو میں ایک تو ان کا چانجو صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں ان کا ایک تو پہلے شکریہ کے چلیں ہماری ان چیزوں کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جنرلسٹ جو ہیں کتنی مشکلات لے کے سٹوریز کرتے ہیں بڑے ذاتی تعلقات آپ کو خراب کرنے پڑتے ہیں بڑے بڑے طاقتفار لوگوں سے اس وقت میں سوشل لائف جو ہے نا جنرلسٹ کی اگر وہ خبریں کر رہا ہے اس کی زیرو ہوتی ہے اس وقت شہر میں آپ کہہ سکتے ہیں طاقتفار جو لوگ ہیں آدھے مجھ سے نہیں ملنا چاہتے ہیں آدھے ہوں سے میں نہیں ملنا چاہتا زیرو ہے اگر کیوں کہ آپ نے خبریں کرنی ہوتی ہیں ایک انپلیزنٹ جاب ہے آپ کے قریبی قریبی دوست آپ سے نراز ہوتے ہیں نراز ہوتے ہیں نراز ہوتے ہیں آپ کسی کے گھر کھانا بھی کھا لیں تو اگلے دن وہ بھی سفارش کر دیتے ہیں کہ فلان یار میرا دوست سے اس میں خبر نہ کرنا ہے اس سے ٹاف جاب انہوں نے اپریشیٹ کیا فیر اناف اب بات کیے کہ ان کے ساتھ زیادتیں ہوتی تھیں ان کا سب سے بڑا اعتراض حفیب اسپالٹی کا اور بینے جی بھٹو صاحب بچاری کہتے کہتے کبر میں چلی گئی کہ انیس سو نوے کے لیکشن میں مجھے رکٹ کر کے ہلایا گیا آ کے ہرایا تھا آئیے صاحب مجھے آ کے ہرانے والی تھی اور انہوں نے شاہ صددانوں میں پیسے بانٹے تھے اور عدالت انہیں انصاف نہیں دیا یہ بڑا آپ نے آہدہ سال ہم نے سنا جب عدالت انہیں انصاف کر کے دیا پیپلز پارٹی کو چیف جس افتخار چودری نے کر کے دیا انہوں نے اسلام بیگ پہ انہوں نے جناسہ دورانی پہ انہوں نے نواز شریف پہ ان کے باقی پارٹی پہ انہوں نے بقیدہ اس کو کہا پیپلز پارٹی کے حکومت جو سو دا آپ یاد رکھے رمان ملک صاحب یہ وزیر تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن بنائیں اور ان کے خلاف پرسیڈ کریں انکلوڈنگ نواز شریف اور جتنے لوگ انہیں پیسے لیے ہیں آئی ایس ایس سے لے کے پیپلز پارٹی کو ہرایا ہے اس میں آئی ایس ایسکر خان کیس کی بات کروں تو میرے دوزرہ یہ چانڈیو صاحب جواب تھے انہوں نے کہا ہم میاں صاحب کی داڑی ایف آئی اے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے سنتے ہیں خرشید شاہ صاحب کا جواب خرشید صاحب کا پیانہ میں وہی بتا رہوں اگر ان میں بہادری نہیں تھی نا ڈر گئے تھے ریزن کہتے چیف جسٹس کا اچھا ایک اور انہوں نے کیا افتخار چودری صاحب ان کے بقول انفیر تھے ان کے ساتھ یس بہت سارے معاملات میں تھے افتخار چودری صاحب کا کیس آیا اور عدالت نے بھیجا جب یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا شویب سڈل صاحب یہ کمیشن نے انہوں نے ملک ریاض پہ اور افتخار ارسلان پہ انہوں نے ٹیکس چوری کے انہوں نے کیسز بنا کے ریپورٹ حکومت کو فاورڈ کی کہ پرسیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس کے بیٹے کے اور اس کے ملک ریاض سے تو کر لیتی پیپلس پارٹی جب انہوں نے ایسی ایسکر خان میں حوالہ دیا آپ کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ نواز شریف کو پراسی کی اوٹ کریں بیسوں اور جو سیاست دارے پیسے لیے جنہوں بلجی بھٹوں کو ہرانے میں تو آپ تھوڑا سا میں یہ ایک مظلوم ضرور بنیں پیپلس پارٹی مظلومیت کی بنیاد پر بوٹ لیتی رہی لیکن اپوزیشن تو کرنی پڑے گی نا آپ عمران خان کی زید میں یہ گھر نہیں بیٹھ سکتے کاشو بھائی بات سلیں کاشو بھائی بات سلیں اگر آپ میں ضرورات نہیں ہے نا یہ ٹرائل کرانے کی سنے کاشو صاحب دلو ٹرائل کرانے تھے آپ در گئے تھے بری بات آپ میری بات سلیں کاشو بھائی میں نے یہ کہا ہے ابھی کیونکہ وہ رماز کی وجہ سے بڑے پریشر میں ہے روف کلا سراغ میں دباؤ میں آتا ہے آپ لوگ دباؤ میں آتے ہیں دیلیں آپ کرتے ہیں آپ مجھے نہ بتائیں آپ لوگ آتے ہیں آپ نے میں نہیں ایسے نہیں بولو گا میں نے احتجاج کیا اس پر غلط نہیں محاقصہ نہیں دینے چاہیے کاشو میں نے کہا گیا ابھی میری جو گفتگوہ ہے وہ یہ دانشورِ آزم رعوف کلاسرہ صاحب وہ میری گفتگو سے نے آپ تانس کے لائے چانڈو صاحب آپ کو پیپس پارٹی نے اس لیے رکھا میں نے آپ کی بات کی ہے کہ جناب ابھی آپ کی بات ہوئی ہے یہ تنز نہیں ہے حقیقت میں نے بتایا ہے آپ کو کہ آپ صحیح ہیں لیکن جب آپ پر رہا ہی ہے تو میں نے اتجاج کے آپ کی طرف بھاگ تو نہیں ہے میں نے یہ کہہ رہا ہوں میں نے سپریم کورٹ پر کامنٹس پر احتجاج کے آپ کی طرف بھاگ تو نہیں ہے لیکن اس کے لائے چانڈو صاحب میرا حال ہے یہ ازاد سے نکلتے ہیں میں نے آپ کی حمایت میں بات کی لیکن آپ نے نہیں سنی میں نے آپ کی حمایت میں بات کی یہ کاغذ ہے نا سریعے یہ میں نے پھاڑ دیا یہ بیلیڈ پیپر گننے کے لیے تیار ہے اس میں بھی پان بک رہے تھے میں اور کچھ جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا میں اور آگے کچھ کہہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب کیس شروع ہو گیا ہے وہ پینما لیکس اپارٹمنٹ کہاں سے آئے وہ کہاں سے آئے کون ثابت کرے گا کیا ثابت کرنا ہے اصل سوال یہ ہے کہ کانٹر اڈکشنز تو بہت سی ہیں سارے کیس میں بیان ہی آپ اس میں شریف فیملی کے نہیں ملتے لیکن پی ٹی آئی کو بھی بہت کچھ ثابت کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کو ثابت کرنا ہے دیکھیں کوئی چیزیں ایسی ہیں سوال ہے ایک تو آج جائج صاحب نے بات کی یہ اور ایک یہ ایک اکسپٹیڈ پرینسپل ہے ملزم کو جاتا ہے شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے اب یہ ہے کہ آپ کا ایک بڑا ایمبیشیس پراجیکٹ ہے کہ ہم نے وہ فلان بھی بات کی فلان بھی بات کی ہے میں وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اب آپ کوٹ میں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ادھر جا کے مظلوم بن جائیں میں اسی طرح کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو انگیج کروں گا تو آپ میری بات سنیں گے اگر میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا ہوں آپ گئے کہ پوائنٹ پر آئیں تو آپ ادھر گئے ہیں میں تو نہیں گیا آپ گئے ہوئے ہیں پیٹیشن جو ہے پہلے یہ تھا کہ پیٹیشن نہیں لگ رہی اب لگ گئی ہے تو آپ اس کے لیے تیاری کریں ٹھیک ہے اتنا اتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ تیس کو کیا ہوتا ہے ہوتا ہے پیٹیشن نہیں نہیں پیٹی آئی بچہ ملکہ وزیراعظم پر الزام ہے پیٹی آئی نہ بھی جاتی افتخار چودری صاحب کی عدالت کو یاد دیں اگر یہ پیٹیشن نہ ہوگی اگر یہ پیٹیشن نہ ہوتی اگر یہ پیٹیشن نہ ہوتی تو ہمیں نیان وائشریف کی تقریر کو ماننا پڑتا وہ پیٹیشن کے انتیجے میں وہ تقریر میں اگر ملک کے ادارے کام کر رہے ہوتے تو ہم سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں کرتی وہ سپریم کورٹ خود کومنٹ کر گیا ہے کہ ایف آئی اے ایف بی آر نیپ کوئی بھی کام نہیں کر رہا کیوں ہوں گے اتنے دھرنے اور ایک ضرورت کیا پڑی اسی لیے پڑی کہ ملک کے ادارے نہیں کام کر رہے اور جو اسی پر میں آج بھی کومنٹ کر دوں اردوگان کے جو ہم نہیں گئے اسیمبلی میں اسی لیے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اب اگر مجرم نہیں ہے تو ملزم تو بن گیا ہے نا پارلیمنٹ اس کا اونرشپ ہے اسی لیے ہم نہیں گئے کیونکہ جب پریسیڈنٹ نے سیٹ کیا نا کہ جو جو جس جس پہ الزام میں وہ فارق ہو جائے تو جب تک یہ پرائم منسٹر بیٹا ہے کوئی ادارے کام نہیں کرتے کیونکہ سارے اس کی ایڈر آتے ہیں جب ادارے کام نہیں کرتے ادارے تو نہیں کرتے ادارے تو نہیں کرتے اگری کر سکتے ہوں گے حامد خان کی آرگیومنٹ سے وہ آپ کا رائٹ ہے بہت سارے لوگ آپ اگری کرتے ہیں میں آپ کا پوائنٹ ایو دینے ہی نہیں جارہا کیونکہ میں نے تو وہ لایر ہے نا بھی میں اگری کروں نہ کروں ایک لاجر ایشو دیکھیں ایک بیٹسمن ہوتا ہے جیفری باکاوٹ اور ایک بیٹسمن ہوتا ہے بیو ریچرڈ ایک اگریسیب ہے ایک ڈیفینسیب ہے رن دونوں مناتے ہیں آنے دیں ٹائم انڈر ریزلٹ دیکھیں گا جیفری باکاوٹ جیسے لوگ بیٹنگ کر رہے ہو تو وہ زیادہ ڈرا کراتے ہیں میچ انہیں کوئی جیت بھی جاتے ہیں اگر بیو ریچرڈ بیٹنگ کر رہا ہو تو میچ کا ریزلٹ نکلتے ہیں چانڈیو صاحب یہ کیس کیا ہے آپ اس کیس کو میرے لیے اور لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں آپ کو ڈیفائنگ کریں کیا یہ کیس پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این کیس ہے یہ کیس ایک ملک وزیراعظم کے خلاف ہے جس کا نام یا اس کے بچوں کا نام آیا ہے اور یہ مبینہ طور پر کرپشن کیک بیکس کی باتیں ہو رہی ہیں یا ٹیکس ایویشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کیس کیا ہے لوگوں کو کیا سمجھائیں گے کہ یہ کیوں وزیراعظم پاکستانی اس وقت عدالت میں مجھے زیادہ پتہ نہیں یہ باتوں کا دو باتیں مجھے جو پریشان کرتی ہے ایک یہ ہے کہ جس جس ملک میں بھی اس کیس کا حوالہ آیا ہے وہاں کے حکملانوں نے بھی خود کو اہتصاب کے لیے پیش کیا اور والیٹیلی پاور چھوڑ دی حکومت کہ جناب اتنے بڑے بیلوکہ بھی کیس میں ہمارا نام آیا ہے تمام جہاں جہاں بھی یہ تذکر اور وہ پارٹیاں گر حکومت میں ہیں پارلمنٹ میں آئی ہیں مافیاں مانگی ہیں وضعاتیں پیش کی ہیں ایک بات تو مجھے دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی تو یہاں ایسا چونے ہی ہو رہا ہے یہ اپنے ڈیفین میں کیوں لڑ رہا ہے جب پوری دنیا میں یہ اس کیس کے حوالے سے حکمرانوں نے ایسے فیصل کیا دوسری بات جس حکمران جو آج میاں صاحب ہے ساری زندگی اہتصاب اہتصاب جی کرپشن جی پیپلز پارلی کرپ جی چور آج جب اور اہتصاب ہوگا اور آج جب آپ کے اپنے حوالے سے کوئی باتیں ہوئی ہیں اب کیوں پارلمنٹ سے بھاگتے ہو کیوں ادلیہ سے بھاگتے ہو کیوں بیٹیہ سے بھاگتے ہو آجائیں آپ آجائیں آسان سا مسئلہ آئے چھوڑیں آزاد کریں پاکستان کے لوگوں کو نکالیں پریشر میں سے آپ کہہ جاتے ہیں جی میرا اہتصاب کریں اگر میرا نام نہیں ہے تو آپ بیسی پری ہو جاتے آپ نے قومی اسیبلی میں کیا کہا میں تیار ہوں جی اس نے کہنے میں کیا حرج ہے یہ آپ سارے کہتے ہیں ہم اس کسوٹی سے گزریں کیانڈیو سا باب بھی جانتے ہیں کوئی سیاستدان اس کسوٹی سے گزرنا پسند نہیں کرتا انہوں نے بہت سے بیانات دیئے آر ہی عدالت میں جب پڑا انہوں نے کہا کہ جی میں چلا جاؤں گا انہوں نے کہا جی سیاسی بھیان ہے برائے مربانی عدالت کے سامنے ہم گئے ہیں ہم نے عدالتوں کا سامنا کیا سزائے جھے لی ہیں ہم نے برطرفیہ دیکھی ہیں دو وزیرز ہم ہمارے گھر چلے گئے ہم تو گئے ہیں ہم بھاگے نہیں میرا سوال آپ ساروں سے اثر یہ بریک کے پہلے اور بعد میں روغ صاحب آپ سے شروع کر رہا ثبوت لالا کس کا کام ہے یہ کیس کیسے چلے گا یعنی اس ملک میں کیا آپ مجھے اگر میرے پر الزام لگائیں یا اس طرح کی کانٹیڈکشنز آپ کے سامنے ہیں جو کانٹیڈکشنز تو ہیں تضادات تو ہیں اس میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا مجھے آپ سبھی نہیں کر سکتے کہ آپ قطر آپ نے آخری ٹائم پہ ڈالا ہے بیچ میں because I think that's the only viable way out آپ باقی چیزیں شاید مشکل میں پڑ رہے تھے پہلے آپ نے کہا دبائی سے جدہ جدہ سے لندن اب آپ کہہ رہے ہیں دبائی سے قطر قطر سے لندن وہ بھی لندن میں پیسے نہیں گئے ثبوت کس کا کام ہے لانا کانٹیڈکشنز کون ثابت کرے اس میں دو دو ثبوت ہو سکتے تھے ایک تو جیسے ہم نے کہا کہ یہ میں اس پر Public Accounts Committee میں کیا وہاں پہ ایک ایک ریٹائر وہ سگریٹی صاحب ہے جو چھے دف ایکسٹنشن نے چکے ہیں قوم اسمبلی کے تھے میرا کھال ہے کیا نام انیازی صاحب کا آئیکل وہ اور سگریٹی یہ کرامت صاحب ہے نہیں وہ تو اور ہیں انہوں نے وہاں پہ آکے Public Accounts Committee کو چیلنج کر دیا آپ ہوتے ہوئے ہیں میں بیٹھا ہوا دھا کمیٹی میں ایک ریٹائر سے ایک ریٹائر جو پارلیمنٹ کی سٹنگت ہے پارلیمنٹ ہے انہیں Public Accounts Committee کو کہا کہ آپ تو یہ کیس سننی نہیں سنکتے دیکھیں آپ دیکھیں دروازے کیسے باندھ کر رہے ہیں پوری حکومت دروازے کیسے باندھ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پروب نہیں کرنا چیلنج نیپ صاحب ہے جو آج کل وہاں بھاگے ہوئے ہیں وہاں پہ بکاور اور سپریم کورڈ کے اپنے خودصافتہ جلا وطنی میں ہیں وہ چینا بھاگ گئے ہر موقع پہ جب ان کی پیشی ہونے لگتی وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں وہ وہاں بھاگ گئے ایف ای ای نے کہا آج نا وہاں پہ ایف ای ای پیشی ہونے ہماری تیجی ڈومین ہی نہیں ہے ہم تو ای 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 کو پکڑیں نہیں سکتے یہ ای ف ای ای فرما رہی ہو آپ کو مجھے پکڑ سکتی ہے ایف بی آر انہوں نے کہا جی ہم دیکھتے ہیں ایس سی سی پی سٹیٹ بینک ایف بی آر ایف بی آر یہ سب نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے پارلیمنٹ پارلیمنٹ سات مہینے وہاں ٹی آرز بنتی رہی ہیں تو پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرتی تاکہ یہ معاملہ جو ہے اپنی داری بقاور ہوئی سبوت لانا جسا کام ہے رب صاحب آپ سارے ادارے تو ناکام ہوئے ہیں یہ ملک کی جمہوریت ہے ادارے کام کرے ادارت اکام کرے آپ نے بیسوں دفعہ یہاں پہ اور ہم صاحب نے چلایا ہے ایک کلپ کہ اسے مریب نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اس میں حسن نواز حسین نواز اس کے بعد چودری اپنے یہ ہوئے کہ نصار علی خان صاحب اس کے بعد یہ صدیق الفروق کلسوم نواز صاحبہ خواجہ عاصف ان کے بیانات ورزین قادری عدالت میں اگر آپ بابا روان کا میں دوبارہ چلوائیں نہیں چلائیں چلائیں اگر بابا روان کا سپوز ان کا توہین عدالت کا بیان جو ہے وہ عدالت کے وہاں پہ چلایا جا سکتے عدالت کے سامنے کے نوٹس ملیا تھے کاکھنا ہلیا تو مجھے یہ بتائیں مریب نواز صاحب میں خود عدالت میں موجود تھا جب ملک ریاض صاحب کسی ایس پی سے ملے تھے نیچے لابی میں یا گیلری میں سپریم گورٹ کا وہ بھی چلائی گی تھی ویڈیو وہاں پر سر میں یہ کہہ رہا ہوں عدالت اتنا کام کرے یہی کلپ چلائے یہ کلپ چلائے اور ان پانچوں کو بلانا لے انہیں کہے آپ باقی ثبوت نہ دیں آپس میں بیٹھ کے تیہ کر لیں کہ یہ فلیٹ لیے کب جو سنے یہ جب عدالت ہے جو تین پراپٹیز جو ہیں نا میں نے لی وہ جو ہیں نا آج جو ہیں نا الحمدللہ آج بھی جو ہیں وہ پراپٹیز جو ہیں نا ہمارے پاس اور یہ بات ہے دو ہزار چھے کی جب جو ہیں نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہیں وہ میں نے بلکہ خریدی جس وقت یہ پر رنٹ میں پر رنٹ بیسی جو پر رنٹ بیسی جو پر پاکستان بیس سال ہو گئے ہیں ان فلیٹس کو خریدے ابھی تک مکمل کرزہ واپس نہیں کیا جا سکا بیس سال ہو گئے ہیں تقریبا یہ اٹھارہ میں ایک دو سال آگے پیچھے ہو سکتا ہوں ابھی تک کرزہ واپس ہو رہا ہے سو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے ریکارڈ پہ ہے یہ جس پراپٹی کی جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں میں نائنٹی نائنٹی سکس میں میاں ساتھ کے جو دو فلیٹس ہیں ان میں میں گیا بھی پارک لے بارے جاتا جی جی پارک لے بارے میں ان میں گیا بھی ان میں وہ رہتے ہیں دونوں بھائی بلکہ تین بھائی ہیں جب بھی جاتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں ان کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری پانچ پراپٹیز ہیں یا چھے پراپٹیز ہیں سنٹرل لندن میں میری سنٹرل لندن میں پراپٹیز تو دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پروپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لئے ہیں میری کوئی پروپٹیز نہیں ہیں اور میں اپنے بھائی کی پروپٹی میں ٹرسٹی ہوں جس کی ٹرسٹ لیڈ میرے پاس ہے میری پاکستان سے باہر کوئی پروپٹی نہیں ہے میرے بھائی کی کمپنی ہے جی بریک لیدن آزی آپ ابھی بھی کہتے ہیں ثبوت چاہیے عدالت آپ نے پہلا جملہ سنا تھا سین نماز کا صرف پہلا جملہ چلائیے گا کیونکہ میں اس کے بعد بریک لوں گا قطری نے کیا کہا اور حسین نواز کیا کلیم کر رہے ہیں یہ دونوں سننے الحمدللہ وہ جو تین پروپٹیز جہانا میں نے لی وہ جہانا آج جہانا الحمدللہ آج بھی جہانا ہیں وہ پروپٹیز جہانا ہمارے پاس اور یہ بات ہے دو ہزار چھے کی جب جہانا اپنا ہم لوگوں نے میں نے بلکہ خریدی جس وقت وہ کہتا ہے میں نے خریدی ہے چوتھ نصار نے کہا انہوں نے لون مارکج پہ لیا ہوا ہے اس نے کہا جوزار چھے میں خریدی قطری شہزادہ صاحب کیا فرماتے ہیں سیٹلمنٹ ہوئی پہلے سے ہم نے خریدی دی ایک شو میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے سوری ایک شو میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے شاید ایکسپریس پہ کہ ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کا قطر سے سعودی سے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے قرم سے کہیں سے کچھ نہیں ہے وہ بھی کلپ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ انکرمنیٹنگ ایوٹنس ہے وہ اب مسئلہ یہ میرا باگ میں بھی سبو چاہیے آپ کو میں بھی کوئی نہیں چاہیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں یہ تو ہمیں چناتے رہے ہیں اور سبو دکھائے گا دکھائیں گے دکھائیں گے ویسے کاشو صاحب ایک بات یہ میں اگر آپ پر درام لگاتا ہوں کہ آپ نے فلان گھر بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ جو ہے وہ گھر کیا تک مان جاتے ہیں میرا آگے نیکس دل ازام یہ ہے کہ کرپشن کی ہے آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کرپشن کی اب کوٹ میں کیس چلا گیا ہے میں نے کوئی ایویڈنس دلانی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جب موجود ہیں چیزیں آپ جو ہے کنٹرٹیشن جو ہے آپ کو بنا کے پوچھ لیں ان چھے لوگوں کو آپ رہے گے پوچھیں اگر وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے گھر بنایا ہے آپ نے فراری میری بار کھڑی ہے آپ کہتے ہیں وہاں کے مجھ سے بھائی اس کا تو یار بنامی پہ چلتی ہے وزیرعظم پاکستان کیسے بنامی پہ چل سکتا ہے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ پر یہ الزام تاریخی طور پر لگتا رہا کہ پہلے آپ گواہ ایک فیکٹری تھی پر نو ہی پر پہلے آپ مجھے ایک بات دینے پڑیں گے آپ مجھے ایک بات دیں کیا کوئی بھی عدالت بیانات کی بنیاد پہ کہ جو مختلف پر پاپستان کی بنیاد پہ برکم بھائی ناظرین چانڈیو صاحب کو دی رہا ہوں آخری بھائی چانڈیو صاحب آخر میں بتائیں کیا اس میں سے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا عدالت کے اپنے قانونی تقاضہ ہیں وہ ان کے مطابق کام کرتی ہے وہ جب بھی جو فیصلہ دے لیکن عوام کی عدالت میں پنامہ کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے پنامہ کے اس میں وزیر عظم کے خلاف ہے پورا ملک ان کو اس میں مجرم سمجھتا ہے اور پورا ملک آپوزشن کے ساتھ ہے کہ پنامہ کے معاملے میں احتساب سے وزیر عظم کا بھاگنا ان کے مجرم ہونا ثابت کرتا ہے اور میرا اپنا خیال ہے پنامہ ان کو چھوڑے گا نہیں پنامہ ان کو اپنی جگہ پر ضرور پہنچا ہے لیکن ایک بات آپ چاندر صاحب آپ ان کو سیاسی طور پر ان کو لان تان کریں گے ان کے اوپر تنقید کریں گے جس طرح عموماً کرتے ہیں سیاست میں ہوتا ہے کیا یہاں تک رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کیس کو کہکلے لیکش میں آپ جائیں تو آپ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں چور ہیں انہوں نے پینما لیکس صاحب نے دیکھی ہوں گی ہرگز نہیں ہرگز نہیں وزیر اعظم کا نام آیا اہت صاحب ہوتا تو باقاعدہ دائمی ایک ادارہ بن جاتا جب وزیر اعظم کا اہت صاحب ہو سکتا تھا اس کو اگر سزا آتی ہے جو بھی فیصل آتا تو تمام لوگ اس میں آ جاتے تھے ہم نے کسی بھی سٹیج پر یہ نہیں کہا ہم نے کہا جن کا بھی نام ہے ان سب کا اہت صاحب ہونا چاہیے ایک مستقل نظام بن جائے گا اہت صاحب کا وزیر اعظم کی اہت صاحب کی وجہ سے ٹھیک عمر گالم گلوش کی آتاک تنقید کی آتاک رکھیں گے یہ ساتھ نہیں آپ کو ریالیسٹک ہونا پڑے گا اور ریالیسٹک ہو کے بھی آپ کا کیس ٹرانگ ہے اور کنٹرڈکشن آپ دوسروں کی کیا تلاش کرتے ہیں شریف فیملی کے اندر انہی پراپرٹیز کے حوالے سے تضادات ہیں اور ڈاکومنٹس موجود ہیں جو ان کی جو عدالت کہہ رہی تھی اللہ ہو اللہ ہو یہ دیکھو نہیں کہ موجود ہے نا یعنی کہ آپ کیوں دوسروں کے پیچھے جاتے ہیں یعنی کہ جب فیملی جو ہے ان کے بیانات میں تضاد ہے اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اس چیز موسیقی